جو بنانے میں بہت آسان اور بہت ہی مزیدار ہے سب سے پہلے ہم اس کو اس کا چھلکا تروا کے اس کو اس طریقے سے کٹ لگا لیں گے فریش مچھلی ہم نے لیے ہے یہ میٹھے پانی کیا رہو ہے دوستو اس میں ہم مسالہ کیا ڈالیں گے مرچی، دو چمچ، نمک، حسب زائقہ، دھنیا پاؤنڈر، چاٹ مسالہ اور میدہ گرم مسالہ پاؤنڈر، سرکہ، سب سے پہلے ہم کسی برطن میں سرکہ ڈال دیں گے اس میں ہم مرچی، دو چمچ، دھنیا پاؤنڈر، چین چمچ نمک، کیونکہ ہم نے مچھیلی کو نمک لگا گے رکھا اس میں تھوڑا کم ڈالیں گے دو چمچ، چاٹ مسالہ کسوری میتھی، آدھا چمچ، میدہ، چار چمچ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس کو مکس کر دیں گے، پیسٹ بنا لیں گے، زیادہ گڑا نہیں، اور تھوڑا سا سرکہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس سارا پیسٹ مچھلی کے اوپر ڈال دیں گے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے لگا دینا ہے آپ کو دیکھنے گے تھوڑا سا مہدہ تھوڑا سا اور ہم اس کے اوپر چھڑک دیں گے تھوڑی سی ادرک اور لسن کوٹ کے وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے دوستو مسالہ لگا کے ہم اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو کم وقت بھی لگا سکتے ہیں دو گھنٹے کے بعد ہم اب کڑائی چڑھائیں گے کڑائی میں ہم گیر ڈالیں گے کہ کو اچھی طریقے سے گرم کرنا ہے زیادہ تیز گرم نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈال کے دیکھ لیں گے دوستو یہ آپ دیکھ لیں آئل گی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں مچھلی ڈالیں گے اچھی طریقے سے اس کی سیڈیں پکانی ہیں اب ہم اس کی سائیڈ کلٹی کر دیں گے اب اس کی دوسری سائیڈ پکائیں گے گیا ہے ڈال recovering دوستو مچھلی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے زبردست دوستو اگر زیادہ اس پیسی لینا ہے تو اس کے اوپر تھوڑے سے مرچ پوٹی ہوئی مرچی ڈال دیں گے اگر نارمل کھانا ہے تو جو مسالے میں ڈالا ہے وہ صحیح ہے اب تھوڑا سا نبو ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور تھوڑا سا آئل اس کے اوپر لگا دیں گے اس طریقے سے گرم آئل نئے آنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائز کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور دوستو میں شیئر کریں اور کمنٹمنٹ میں میرے کو بتائیں کہ کیسی ریس پی لگی ملتے ہیں دوستو کسی نئی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آنے کا بان اب تھوڑا سا ہم توڑ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسک کڑک اور زبردست تیشتی بنی ہے دوستو ہم یہ افتاری کے وقت کھائیں گے باہتا ہے سایدگری خطان بmagده جیرک خطان بھی سایدگری خطان an dezہج یکی ن SAM метار موسیقی